اللہ وما یدریک لعل ساعت تکون خریبا اللہ لعن الكافرین وعد لهم سعیرہ سور احزاب کی پانچہ دیکھ تلاوت کی گئی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر یہ منافقین اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور وہ لوگ جو مدینے میں اقواہ فیلاتے ہیں جھوٹی اقواہ فیلاتے ہیں لنوغرین نکا بہم تو ضرور بھی ضرور ہم اس پر آپ کو غلبہ دیں گے مسلط کریں گے پھر وہ آپ کے پاس نہیں رہ پائیں گے بگر تھوڑی مدت تک کے لئے ملعونین یہ لوگ ملعون ہیں اینما ثوقفو اوخزو وقتلو تقتلہ جہاں بھی پائے جائیں ان کو سختی سے پکر لیا جائیں اور اس کو بری طرح سے قتل کیا جائے گا سنت اللہ فیلذین خلو من قبل یہی اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے ان سے پہلے کمتوں پر و لن تجد لسنت اللہ تبدیل اور اللہ آپ اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی تبدیل نہیں پائیں گے اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ بے شک اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اسے تمہیں کیا معلوم کہ شاید یہ قیامت قریب ہی ہو اور اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے کافرین اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لانت بھیجئے اور ان کے لئے ایک دردنات جہنم جو ہے تیار کر رکھا ہے دراصل ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی شرنگیزی کا تذکرہ کیا ہے جو یہودیوں کی ساتھ باز کے ساتھ وہ لوگ مسلمان خلاف کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی اس مکروف فریب اور دجل سے کے بارے میں آگاہ کرتے ہو فرمایا کہ منافقین جو اللہ تعالیٰ اسلام کے خلاف یہودیوں کے ساتھ مل کر سازش کر رہے ہیں اگر یہ لوگ اپنی حرکت سے باز نہیں آئے اور وہ لوگ جو غلط افواہ فیل آ رہے ہیں اسلام خلاف وہ بھی اپنی حرکت سے باز نہ آئے تو ہم ان کو بہت دردنات سے زیادہ دینے والے ہیں اور اسلام کو مسلط کرنے والے ہیں اور پھر یہ لوگ مدینہ میں جائے دین تکٹک نہیں پائیں گے اس کی بہت دینی مثال یہ ہے کہ منافقین کس طرح مسلمانوں خلاف ساز باز کرتے تھے اس کی سب سے بہت دینی مثال یہ ہے کہ جب جنگ عبد میں اللہ تعالیٰ مسلمان نے فتح نصیب فرمایا اور اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابی رسول عبداللہ بلہ وحا اور ایک اور صحابی تو ان دونوں کو بھیجا کے جا کے منادی دے دیں مدینے میں کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی ہے اور یہ دار اس سے پہلے ہی عبداللہ بن عبی نے مدینے میں خبر فیلاتی کہ مسلمانوں کو زبرتہ شکست ہوئے اور وہ لوگ جو بلکل ناشاڑ نامراد واپس لوٹ رہے ہیں جنگ عبد سے تو جب یہ باتیں فیل گئیں تو لوگ پریشان ہو گئے مدینے میں مسلمان اسی لوگوں نے دیکھا کہ دونوں صحابی بھوڑے پر سوار ہو کر آ رہے ہیں تو باوجود اس کے کہ عبداللہ بن عبی نے دیکھ رہے ہیں دونوں صحابی آ رہے ہیں دور سے ہی دیکھا انگام مچانا شروع کر دیا کہ ان دونوں کا اترا ہوا چیرہ دے کے بعد واضح طور پر سمجھ میں آ رہے ہیں کہ کینا جو مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے اس کے بعد جب آ کر ان دونوں صحابیوں مدینے میں مسلمانوں کو اطلاع دی اور یہ خوشخبری دیکھنے ہی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی ہے اور کافروں کی زبرتست ہار ہوئی ہے اسی طرح جنگ عبادر کے فوراً بعد بنو قینوں کا یہودیوں کا ایک بہت مالدار اور مضبوط قبیلہ تھا وہ اس کے بعد فوراً جب مسلمانوں جنگ عبادر میں جیسے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی مسلمانوں کو دبانے کے لئے وہ مختلف قسم اشاراتے کرنے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی ایک صحابہ اکرام کو لے کر ان کی داروں گیر کی اور سکریفت کی اور قریب تھا کہ انہوں کو سخت سلا دیتے لیکن عبداللہ بن عوی جو پک منافق تھا اور ظاہراً مسلمانوں کے ساتھ رہتا تھا لیکن اس کی اصل کوشش تو یہ تھی کہ کسی طرح مسلمانوں کو مدینے سے اکھاڑ پھیکا جائے وہ جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سفارش کی جس کی بس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بخش دیا اور اسی طرح ایک اور واقع بن نظیر کا ہے کہ جب مسلمانوں کا غلبہ بڑھنے لگا اور مسلمان جو ہے کہ آہستہ پھیلنے لگے دین کی تبلیغ اور اشارت جو ہے بڑے پیمانے پر ہونے لگی اور لوگ اسلام کے دائرے میں جوک در جوک آنے لگے تو یہ خوف یہود و نصارہ کو جو ستانے لگا اور خصوصاً منافقین کو چونکہ اللہ علیہ وسلم منافقین کو اس لئے کہ ان کو اللہ علیہ وسلم کیا جانے کی وجہ سے ان کا تاج چھن گیا تھا اس لئے وہ کسی طرح چاہ دیتے کہ اسلام کا خاتمہ کر گیا جائے چنانچہ بنو نزیر قبیلہ تھا یہودیوں کا وہاں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین مسالحت کے غر سے بلایا گیا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور ایک دیوار کے پیچھے بیٹے وہاں پر ایک اور صحابی رسول تھے تو یہودیوں نے یہ سازش کی کہ آپ کے اوپر ایک پاٹ پتھر کا گناہ کر آپ کو شہید کر دیا جائے اور وہ لوگ اس سازش کو انجام دینے ہی والے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعہ کی اطلاع دی کہ آپ کے ساتھ ایک حادثہ ہونے والا آپ وہاں سے فوراں چل پڑیے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل پڑے اس کے بعد جو ہے کہ بعد میں بنو نزیر قبیلہ بنو نزیر کو لوگوں کو جو ہے گریفت کیا اور اس کو سزا دینے کی بات کی اور ان سے کہا کہ دس دن کے اندر دس دن کے مولد تمہارے پاس ہے تمہارے دینہ چھوڑ کر چلے جاؤ ورنہ ہم تم جو ہے ختل کر دیں گے تو ان لوگوں نے دس دن کے اندر جو تم اپنے ساتھ لیا سکتے لے کر یہاں سے چلے جاؤ تمہارے رہنے کی اجازت نہیں ہے وہ لوگ اس کے لئے تیار ہو گئے لیکن عبداللہ بنو منافق انہیں ان لوگوں کو خبر بھیجبائے کہ ہمارے پاس دو ہزار فوج ہیں جس کے ذرے تمہارے مدد کریں گے تمہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے اس وجہ سے وہ لوگ جو ہے کہ بہت خوش ہوا اور اس بنو نزیر کا سردار وہی بھی نختب وہ بہت خوش ہوا کہ اب تو ہمارے اتنا بڑی فوج ہمارے مدد کے لئے آ رہے ہیں کوئی بھاگنے کی ضرورت نہیں اور مسلمان حضرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جب اللہ کرسل اللہ انہوں نے خبر بھیجوا دی کہ ہم بھاگنے والے نہیں آپ بوجو کرنا کر لیجئے جب اللہ کرسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر گئے اور جب مسلمان ان کے مقابلے کے لئے گئے تو عبداللہ بن عبی منافق جس نے جھوٹا وعدہ کیا تھا نہ وہ آیا نہ اس کی فوج آئی اب بن عزیر کو لوگ پھنس گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اب تمہاری سزا کیا ہونے چاہیے تو اس نے جو عبداللہ ایک صاحب سعید بن عبقاس یا سعید بن عباد سعید بن عباد غیرمان ان دونوں سعید بن عباد سعید بن عباد تو ان کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے یہ جو ہمارے بارے فیصلہ کر دیں گے جو ہے کہ ہم اس کو مال لیں گے تو انہوں نے جو بتلائے تھا کہ جو بھی اس میں نوجوان ہیں اس کو قتل لگا دیا جو میں ایک صحابی کا واقعہ بھی ہے کہ وہ اس وقت جو ملکل جو بلکل نوجوان تھے اس کا زیرناف دیکھتے تھے تو اس میں وہ بچ گئے تو انہوں نے بعد میں کہا کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میں اس وجہ سے بچ گیا اور میں خوش نصیب تھا اس میں بالک نہیں ہوئے تھے تو اس کو قتل نہیں کیا گیا تو انہوں نے اسلام کو بلکیا تو اس طرح ان کو سخت سزادی گئی تھی انہی سازش اور یہودیوں کی یہی سازش تھی اور اسی طرح ایک اور واقعہ ہے غزبہ بننی المسطلق جنگ کے بعد مسلسل یہ لوگ غزبہ بننی المسطلق یہ لوگ مسلسل سازش کہتے رہے تو غزبہ بننی المسطلق اسی طرح ایک اس میں جو ہے واقعہ پیش آیا اور ایک یہ کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا نگوشی کی گئے اور سو خزرچ جو بہت آپس میں بہت پرانے دشمن تھے لیکن اسلام آنے کے بعد وہ لوگ دوست بن گئے اسلام کو بھول کرنے کے بعد تو انہوں نے منافقی انہیں انہوں کے درمیان ایک جگہ اکٹھا تھے کسی کوئے پر پانی لینے گئے تو وہاں اس نے دونوں کے درمیان لڑائی پیدا کر دی اور اس بات انہوں کے جذبہ پیدا گیا کہ دونوں قبیل علاقہ لیں گے پہلے تمہارے لوگ ایک دوسرے ایک دوسرے کا بہت خون بہایا ہے آج ایک ساتھ تم لوگ کیسے ہو اس طرح کی بات کر کے اس نے آپس میں لڑا دیا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور انہوں کو روکا اور کہا کہ تمہارے اندر سے جہالت کی بو آ رہی ہے ایک مسلمان جو قبیلے کی بنیاد پر لڑے ایک مسلمان ہو کر اسلام کی بات کرنے کے بجائے قبیلے کی بات کرتا ہے تو یقین انہوں اس کے اندر جہالت جہالت پائی جاتی ہے اور ان سے کہا اور لوگوں کو آپس ملایا اور کہا کہ آج بھی تمہارے اندر جہالت کی بو آ رہی ہے اس لئے قبیلے اور خاندان کی بات میں چھوڑ کر صرف اسلام کی بات کرو اور اسی موقع پر واقع پیش آج میں اللہ تعالیٰ شاہ رضی اللہ تعالیٰ پر منافقین نے سنگین الزام لگا ہے جس کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے وہی کہتا گیا اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجبور تھے کیا فیصلہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ تمام صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہتے کہ کیا رہا ہے تمہاری بہت سارا صحابہ نے اپنے حساب سے جواب دیا حیتمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا ہے کہ آپ کیا رہا ہے اس سلسلے میں تو اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شادی کس نے کروائی ہے حیتہ عشاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہا سے تو اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے فرشتوں کے ذریعے رشتہ بھیجاتا تو سبحان اللہ بہتدان و نظیم بے شک وہ ذات پاک ہے اور ارضام بہت بڑا ہے وہ اللہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ حیتہ عشاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروائی ہے یقیناً وہ اللہ بہت بڑا ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے حیتہ عشاء رضی اللہ عنہ سے اس طرح کا واقعہ پیش آ ہی نہیں سکتا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیتہ عشاء رضی اللہ عنہ خوش قبری تھی کہ تمہارے بارے مجھے برات مزول ہو چکا ہے تو اس طرح کفر یہود و نصارہ یہودیوں نے اور منافقین نے مسلسل اسلام خلاف سازشیں کی تب اللہ تعالیٰ نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات کے خبر دی کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہود و منافقین جو مل کر اسلام خلاف ساز باز کر رہے ہیں اگر یہ لوگ اپنی سازشیں باز نہیں آئے تو ضرور بھی آپ کو مسلط کریں گے اس کے بعد پھر اس کے لئے مدینے میں کوئی ٹھیکارہ اس کا نہیں ہوگا اور آپ کے پاس رہے بھی نہیں پائیں اور یہ لوگ بلکل مععون ہیں اللہ تعالیٰ کی اس پر لا نہ دے اور یہ جہاں پگڑے جائیں گے بری طرح سے قتل کر دیا جائے پتل و تختیل اپنے ٹھکڑے ٹھکڑے کر دیا جائے گا سنت اللہ فِالنذین خلو من قبل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی سنت رہی ہے یعنی اس سے پہلے جتنی امتیں تھیں اللہ اپنے انبیاء کرام کو جھڑلایا اور یہ تقذیب کی اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہی کیا ان کو جو ہے اپنے عذاب سے دوچار کیا اور اس کو جب پوری طرح سے مگر سزائیں دنیا بھی سزائیں دی اور اخری سزائیں تو ہائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے جو بھی قوم نبی کو جھڑلاتی ہے اس کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے یعنی جس کے لئے جو سزائیں اللہ نے مقرر کر دی یقیناً وہ اس سزا کا مستحق ہوگا اور دنیا مجھ کو سزا ملے گی یسرکن الناس وعنی اس آیت میں یہودیوں کا منافقین کا وہ تذکرہ کیا ہے یہ یہودیوں کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتلا دیتے کہ دنیا یہ دنیا تو ایک خیات مستعار ہے ایک تو ایک قرائے کی زندگی ہے اصل زندگی کو آخرت کی ہے اور قیامت آئے گی دنیا ختم ہو جائے گی تو استحضان مزاقن جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی قیامت کب آئے گی یعنی اس کا کہنے کے مطلب قیامت آنی نہیں ہے یہ بیکار کی باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر اپنے جانے سے بیان کر رہے ہیں تو اللہ اللہ تبارک وطلہ نے آپ کی جانب سے اس بات کے صفحے دے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر رہے ہو ممکن ہے کہ قیامت بالکل قریب ہی ہو اور قیامت قائم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیونکہ قیامت کا تعلق غیب سے ہے اس لئے اللہ تبارک وطلہ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو نہیں بتا پا رہے بتا پا رہے ظاہر ہے اور اس میں اللہ تبارک وطلہ کی منشاہ تھی یہ قیامت کی بات جو لوگوں کے سامنے بلکل ظاہر نہ ہو اس لئے اللہ تبارک وطلہ اس کے بارے بتلائے نہیں کہ کب قیامت قائم ہوگی اور ایک حدیث میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کونٹ جیسی چیزیں جس کا علم اللہ تبارک وطلہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے اور فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک وطلہ ہی قیامت کے بارے میں جانتا ہے اور وہی بارش برساتا ہے اور وہی اللہ تبارک وطلہ ہے جو یہ جانتا ہے کہ ایک ماں کے پیٹ میں کیا ہے اور ایک بندہ یہ نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائے گا لیکن اللہ تبارک وطلہ جانتا ہے کہ کل وہ کیا کمائے گا اور ایک انسان یہ بھی نہیں جانتا کہ کل اس کی موت کہاں آئے گی اور کس صورت میں آئے گی لیکن اس بات کا علم اللہ تبارک وطلہ کے پاس ہے تو گویا کہ علم غیب کا تعلق غیب کی وہ باتیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی باتیں پتا ہوتی تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا تھا اس لئے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ قدر اشارت فرمایا کہ اللہ یعلم الغیب الا اللہ کہ غیب کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا تو ہمیں اس بات کو اپنے ذہن بیٹھا لینا چاہیے اور یہ قرآن کی بات ہے کوئی منمانی اور منغلط باتیں نہیں ہیں اور خود ہے تایشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی نوایت ہے بخاری شریف کی نوایت ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے تین باتیں جو شخص تین بات کا اقرار کرتا ہے یہ جھوٹا ہے اس میں ایک بات یہ تھی کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے ہیں تو یہ جھوٹا ہے یہ کون فرما رہی ہیں تایشہ رضی اللہ تعالیٰ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی تھی اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پاس ایک لمبا عرصہ گزارا وہ فرما رہی کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا تو یہ چیز کو ہم اپنے زہریں بلکل بیٹھا لینا چاہیے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا اور غیب کا علم ہوتا اگر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا جیسا کہ اب یہ بیان کیا ہے کہ غزبہ بنی مستلق کے موقع پر حیث آشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزام لگایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہویا تھا کہ حیث آشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ غلطی سرزد نہیں ہوئی ہے اسے غیب کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان جو غیب جانتا ہے اس کو تحرین سے ہر بندے کے ہر چیز کا ہر حرکت کا علم ہوگا اس نے ایسا کیا یا نہیں کیا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کی شک میں تھے کہ آگئی میں ایسا ہوا یا نہیں ہوا ہے تب اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی شک کو وحی کے ذریعہ دور کیا کہ سبحان اللہ حضر بہتان عظیم کہ بے شک اللہ کی ذات بہت بڑی ہے اور حیث آشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزام لگایا گیا ہے وہ بہت بڑا جوٹا الزام ہے تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیث آشر رضی اللہ عنہ سے جو رجوع کیا اور ان کو خوشکبری دی کہ نہیں آپ کے بارے میں جو الزام لگایا گیا تھا اللہ تعالیٰ عنہ اس کا عبرات کے رضول فرما دیا ہے تو اس آیت سے جو آخری آیت بیان آئی ہے اس میں یہی اس عقیدے کے بارے بیان کیا ہے کہ ان اللہ تعالیٰ عنہ ہی غیب کا مالک ہے اور دنیا میں کوئی بھی شخص اگر غیب کا علم کا دعویٰ کرتا ہے لیکن وہ جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ عنہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان ساری باتوں کو سمجھنے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دعا فرمائے